پاک ملک بنانے اور بچوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے حکومت کے پختہ عظم کا عیدہ کیا ہے نائف وزیراعظم نے مشترکہ چیلنجز کے ٹھوس حل کی غر سے دورت مشترکہ کے مقاسب کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے وزیر طوانائی اور ان کے ایرانی ہم منصب نے چین میں ایک ملاقات کے دوران سرحت پار طوانائی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا ہے پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر اس کا محاسبہ کرے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کی حکومت کے عظم کا عیدہ کیا ہے جس کا مقصد بچوں کے مستقبل کا تحفظ کرنا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں پولیو کے عالمی دن پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیو کارکنوں کی کوششوں اور قربانیوں اور عالمی شراکتداروں کے تعاون پر انہیں خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم نے عیادہ کیا کہ حکومت ملک کو اس محلق وبا سے پاک کرنے کے غیر متزلزل عظم کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کرے گی انہوں نے پولیو وہم کے دوران شہید پولیو کارکنوں کے خاندانوں اور زخمی ہونے والے پولیو کارکنوں کو شیلڈز بھی دیں شہباز صریف نے کہا کہ ہم ملک سے اس وائرس کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے چیلنج کے طور پر تسلیم کیا ہے امور سہد کے لیے وزیراعظم کے رابطہ کار ڈاکٹر مختار برتھ نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی کوششوں کی مسلسل سخت نگرانی کی جا رہی ہے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اساقڈار نے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے معاشی ترقی میں تیزی لانے اور موسمیاتی تبدیلی کے درپیش فوری چیلنجے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات آج سموہ کے شہر اپیا میں دولت مشترکہ وزیراعظم خارجہ اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہی نائب وزیراعظم نے مستحکم جمہوری اداروں مضبوط معیشت اور ماحول سمیت دولت مشترکہ کے ایجنڈے پر موجود کئی اہم امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا انہوں نے معاشروں کی تعمیر کے لیے دولت مشترکہ کے رکن ملکوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا جسے عالمی چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے انہوں نے مشترکہ چیلنجز کے ٹھوس حل کے لیے رکن ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے دولت مشترکہ اور اس کے عظم کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اظہار کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے بڑے پیمانے پر معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے اور حکومت کی دانشمندانہ معاشی پولیسیوں کی بدولت اب ملکی معیشت اپنے اقتصادی اہداف کی حصول کے لیے آگے بڑھی ہے انہوں نے اے ایف پی کے ساتھ ایک انٹرویو میں ملک کے حسابات جاریہ کے خسارے اور پاکستانی روپے میں استحکام پر روشنی ڈالی وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکاری ملکیت اداروں کی نشکاری کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کی بنیاد اس کے ٹیکس دائرہ کار میں اضافہ اور ملک کے بجلی کے شعبے میں اصلاحات ہیں وزیر طوانائی سردار عویس لغاری نے چین کے شہر چنگ ڈاؤ میں تیسری ایک خطہ ایک شہرہ وزارتی کانفرنس کے موقع پر ایرانی وزیر طوانائی عباس علی عبادی سے ملاقات کی عویس لغاری نے تجارت اور روابط کے فروغ کے لیے سرحد پار طوانائی منصوبوں کی اہمیت اجاگر کی انہوں نے مستقبل میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جس میں خاص طور پر گوادر میں بجلی کے منصوبوں کی ترقی پر غور کیا خطے کے ممالک کے درمیان طوانائی کے شعبے میں روابط میں اضافہ کی ضرورت کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے پاور پلانٹس کی کار کردگی اور دیکھ بھال کے لیے طوانائی کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا پاکستان نے لبنان میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے ایک قوم متحدہ کے امن دستوں پر حملے کی شدید مضامت کی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتع زہرہ بلوش نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محاصلی کے باعث پیدا ہونے والی انسانی صورتحال انسانی ضمیر پر دھبا ہے ترجمان نے بیت اللہ پر اسرائیل کے وحشیانہ اور بلا امتیاز فضائی حملوں کی واضح طور پر مضامت کی جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت اسی سے زائد فلسطینیوں کی اموات ہوئیں انہوں نے کہا کہ گنجان آباد رہائشی علاقوں کو بغیر کسی انتباہ کے نشانہ بنانا اور انہیں خوراک پانی اور ضروری اشیاء سے محروم کر کے شہریوں کو اجتماعی صدا دینا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے اور اسرائیلی جاریت سے فلسطینی عوام کی حفاظت کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ سرینگر میں بھارتی فوج کے قبضے کے ستتر سال پورے ہونے کے موقع پر ستائیس اکتوبر کا دن پاکستان اور دنیا بھر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا انہوں نے کشمیری عوام نے اپنی سرزمین پر بھارت کے قبضے اور خود ارادیت کے حق سے اس کے مسلسل انکار کو کبھی قبول نہیں کیا انہوں نے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق جمع کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کے پاکستان کے مسلسل عظم کا عیادہ کیا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران محسور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں پشپن فلسطینی شہید اور 132 زخمی ہو گئے ہیں گزشتہ سال سات اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارہیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب بڑھ کر بیالیس ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ہے راول پنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان انگلنڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بہتر انس بنایا تھا اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے انگلنڈ کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 260 سٹھ سٹھ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ یو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنکڈوڑی پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے